اسلام علیکم قائز ویلکم ٹو بائک پین اپی کے سو قائز آج کی جو ماری ویڈیو ہے وہ ہے کہ آپ اپنے بائک کی رننگ کی اس طرح کر سکتے ہیں آپ کو میں کچھ رننگ کی ٹیپس دینے جا رہا ہوں آج کہ آپ اس طرح اپنے بائک کی رننگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بائک ہے وہ لونگ لاسٹنگ اس کا انجن جو ہے وہ رہے گا اس کے جو انجن کے پارٹس ہیں وہ اتنی جلدی ریپلیس نہیں ہونے والے انشاءاللہ تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو اپنے بائک کی رننگ کی طرح کرنی ہے یہ ویڈیو بیسکلی ان کے لیے بھی ہے جو اپنا بائک ابھی پرچیس کرنا چاہا رہے ہیں ابھی انہوں نے پرچیس نہیں کیا لیکن انقریب وہ بائک کو پرچیس کر لیں گے تو یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے اور خاص طور پر ان کے لیے بھی جو بھی رننگ پوزیشن میں جن کا بائک تو بیٹا ویسکلی بائک کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائی سب سے پہلے ٹپ آپ نے اپنے بائک کی سپیڈ کتنی رکھنی ہے جب آپ رننگ پوزیشن کے اندر ہیں جب آپ رننگ پوزیشن کے اندر ہیں تو کبھی بھی آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ بائک کو بھی اس کی سپیڈ میں لے کے جا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں مسلسل آپ اسے سپیڈ نہیں بڑھا رہے ہیں یہ چیز غلط ہے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھے وہ جب شورم سے بائک کو پرچیس کرتے ہیں اور گھر لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو بیس کی سپیڈ سے اوپر نہیں جاتے بیس دس بیس دس بیس میکسم تیس چلا لیں گے پھر بیس پہ تو یہ چیز غلط ہے جب بھی آپ بیشک شورم سے گھر لے کر آ رہے ہیں بائک کو یا پھر آپ نے بائک کو جب نورمل چلانا شروع کرنا ہے تو آپ نے جو سپیڈ رکھنی ہے اپنے بائک کے اندر وہ رکھنی ہے کم از کم بھی تیس سے چالیس تک چالیس کم از کم آپ کوشش کریں کہ سپیڈ کو رکھیں اور چالیس سپیڈ بھی آپ نے کس طرح چیف کرنی ہے کہ آپ کا جو رپیم ہے وہ چھ ہزار رپیم کروس نہیں کرنا چاہیے چھ ہزار رپیم سے نیچے رہے گا بائک تو سیف ہے انجن کے لیے بھی اور اس کے علاوہ انجن لانگ لاسٹنگ اس کی ریلیابیلیٹی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر فور ایکزمپل آپ کے پاس جو بائک ہے وہ رپیم والا نہیں ہے جیسے کہ سیڈی سیونٹی یا پھر آپ کے پاس جیڈی ونٹین ایس چلیں جیڈی ونٹین ایس کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے جیڈی ونٹین ایس تو آپ بائک کو تھرٹی پرسنٹ تھرٹل دینے کے بعد اس کا گیئر چینج کریں اس کو ففٹی پرسنٹ تھرٹل تک نہ لے کے جائیں یا ہنڈر پرسنٹ تھرٹل تو ابھی نہ ہی دیں آپ کم از کم بھی تھرٹل تھرٹی پرسنٹ ریسپونس رکھیں اس کا یا کبھی کبھی ففٹی پرسنٹ تک لے جائیں لیکن آپ کے لیے جو اچھا رہے گا وہ تھرٹی پرسنٹ تھرٹل ہی رہے گا کیونکہ اس میں رپیم تو ہے نہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ لگانا پڑے گا کہ آپ کو اس کو کتنے سپیڈ میں گیئر کو چینج کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم رپیم والے بائک کی بات کریں تو اس میں تو کیونکہ آپ کو رپیم کمیٹر مل رہے ہیں تو ایزی ہے آپ کے لیے رپ چھ ہزار رپیم ٹروس نہ کریں کسی بھی گیئر میں میکسیمم بھی آپ کوشش کریں کہ پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار رپیم کے بعد گیئر کو چینج کر دیں اب آپ نے سپیڈ کتنے رکھنی ہے بائک کی اندر کیونکہ اب بائک جو ہیں پاکستان میں ان میں پانچ گیئر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ کے پاس جو بائک ہیں وہ ہے چار گیئر والے اب اگر آپ کا بائک ہے فور کے ٹرانسیشن تو آپ نے بائک کی جو سپیڈ ہے وہ میکسیمم فورٹی سے ففٹی تک رکھنی ہے اب کچھ لوگ میری طرح جو شیلے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار بائک کو سلو چلا چلا کے تھک گئے ہیں تو ہفتے میں ایک بار دو بار آپ بائک کو سپیڈ پر لے جائیں زیادہ فور اگر جیڈی وانٹینیس آپ کے پاس تو جیڈی وانٹینیس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ ہنڈر تک ہے تو آپ اسی تک اس کو لے جائیں تھوڑے دیر کے لیے تھوڑے دیر کے لیے مطلب کچھ سیکنڈ کے لیے پھر اس کو واپس اپنی نورمل سپیڈ کے اوپر لے آئیں یہ صرف ہفتے میں ایک سے دو بار کریں زیادہ نہ کریں ورنہ انجن کے لیے نقصان دے ہوگا اور دوسری طرف اگر آپ کے پاس فائیویٹ ٹرازمیشن والا بائک ہے وائی بھی آرہا ہے اگر آپ کے پاس تو آپ نے اس بائک کو میکسیمم نوے تک لے کے جانا ہے اسے اوپر نہ لے کے جائیں اور وہ بھی کچھ سیکنڈ کے لیے ہفتے میں ایک یا دو بار بس اس سے زیادہ نہیں اس کے لیے اگر ہم بات کریں کہ آپ نے اپنے بائک کی کتنی رننگ کرنی ہے تو ایک ہزار کلومیٹر بہت ہے مور دن انف ہے ایک ہزار کلومیٹر تک آپ رننگ کرنے ہیں اپنے بائک کی اور ایک ہزار کلومیٹر تک آپ بائک کو اسی طرح چلائیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے جس طرح میں نے آپ کو گائیٹ کیا ہے اسی طرح آپ بائک کو چلائیں تو انشاءاللہ آپ کا بائک جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ رہے گا اس کے پارٹس جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کریں گے سو گائز یہ کچھ ٹپس تھیں جن کی محل سے اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ کسی بڑے نقصان سے فیچر میں بچ سکتے ہیں سو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کے شیئر کریں اور میرے چینل کو بائک مینوں کو لازمی سبسکرائب کریں تھینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ